کرونا میں مبتلا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے میت اسلام آباد سے پشاور پہنچا دی گئی جیو نیوز کی رپورٹر نادیا سبوہی اس وقت جسٹس وقار احمد سیٹ کے گھر کے باہر موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نادیا جسٹس وقار احمد سیٹ کی نماز جنازہ کب اور کہاں دا کی جائے گی جب بلکل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ خاکی گزشتہ شب اسلام آباد سے پشاور ان کی رہائش گاہ منتقل کیا گیا ہے ان کی نماز جنازہ آج نماز جمعہ بعد نماز جمعہ دو بجے کا نشتر خانس کیٹیم میں ادا کی جائے گی اس وقت میں ان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں جہاں پر ان کی تازیت کے لیے آنے والوں کا رش بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کی گئے ہیں اور خیبر پتونخواہ کے وزیر آرہ نے پوری صوبے میں ایک روزہ سوک کا اعلان بھی کیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کرونا کے مختلع تھے گزشتہ بیس روز سے پشاور سامبت کے لجی اسپتال میں سیرے لاجتے تاہم گزشتہ رات ان کی حالت بگڑی ہے جس پر وہ انتقال کر گئے جی بہت شکریہ نادیا سبوہی آپ نے اپ ڈیٹ کیا چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کا شمار انتہائی قابل ججز میں ہوتا تھا جن کا کریئر کئی کامیابیوں سے مزائین ہے انہوں نے تاریخ اخصاص فیصلی کی ہے جسٹس وقار سیٹ سولہ مارچ انیس سو اکسٹھ کو ڈی آئی خان میں پیدا ہوئے انیس سو پچاسی میں خیبر لوگ کالج سے الیل بی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لور کورٹ سے اپنی وقالت کا آغاز کیا اور انیس سو نوے میں ہائی کورٹ میں پیشاورانہ ذمہ داریاں شروع کی جبکہ مئی دو ہزار آٹھ میں سپریم کورٹ میں وقالت شروع کی ایڈیشنل جج کی حیثیت سے دو ہزار گیارہ میں اپنی فرائز کی انجام دہی کا آغاز کیا اٹھائیس جون دو ہزار اٹھارہ کو انہوں نے پیشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے خلف اٹھایا اور اب بھی چیف جسٹس پیشاور ہائی کورٹ تائینات تھے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کا شمار قابل ترین ججز میں ہوتا تھا جسٹس وقار احمد سیٹ پرویز مشرف قداری کیس کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالت کے بھی ججز تھے اور انہوں نے پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی مرہوم چیف جسٹس نے لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی تاریخ ساس فیصلے دیے وقار احمد سیٹ نے قیبر پختونخوا کے میگا پروجیکٹ بی آر ٹی کے حوالے سے نیب اور ایف آئی اے کو انکوائری کا حکم بھی دیا تھا